ہائی فرنٹس آج ہم سیکھیں گے کہ اس طرح کی انوائس آپ ٹیلی ایر پی نائن کے اندر کیسے بنائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کوئی سمان خریدتے ہیں کوئی بڑی شاپ میں جاتے ہیں تو جب آپ سمان خرید لیتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا انوائس دیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ انوائس کیسے بنائے جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا یہ انوائس ٹیلی ایر پی نائن میں بڑی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو وہ آپ ٹیلی ایر پی نائن اگر آپ جوز کرتے ہیں تو اپنے کسٹمر کو آپ اس طرح کا مینول انوائس آپ دے سکتے ہیں جو پورا کمپیوٹرائز ہوتا ہے تو چلیے آپ سیکھتے ہیں کہ ٹیلی ایر پی نائن میں اس طرح کا آپ انوائس کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ آئیں گے ٹیلی اوپن کرنے کے بعد ہم جائیں گے work in education mode کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ سکھا رہا ہوں اس کو کریں گے escape یہاں پہ آپ کو کمپنی select کر لینی ہے اور کمپنی کیسے بنانی کیسے select کرنی یہ میں نے باقی ویڈیوز میں سکھا رکھا ہے تو اس کے لئے آپ اس چینلنگ پہ جا کے باقی ویڈیوز دیکھئے تو فیلال میں f1 دبا کے یہاں پہ کمپنی select کر لوں گا تو یہاں پہ میں نے کمپنی open کر لی ہے اور میں آ چکا ہوں اپنے gateway of tally میں اور اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے جانا ہے یہاں پہ جو masters کے اندر جو second option آپ کو دیکھ رہا ہے inventory info تو اس میں جیسے آپ click کریں گے enter جیسے آپ ok کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ان سمان کو add کرنا ہوگا جو آپ بیزتے ہیں ماننے لیجئے کہ آپ کوئی business ہے جس میں آپ electronic کے items بیزتے ہیں آپ کا showroom ہے تو وہ سمان کو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ add کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کی sale کریں گے تو سب سے پہلے option جیسے آپ inventory info کے اندر جائیں گے تو آپ کو ملے گا stock groups کا تو group میں جیسے آپ enter کریں گے تو یہاں پہ میں نے پہلے سے جو یہاں پہ کچھ group بنا رکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ electronic ہے تو basically group مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سمان بیچ رہے ہیں وہ کس type کا ہے جیسے کہ ماننے لیجئے آپ color tv بیشتے ہیں washing machine بیشتے ہیں تو یہ جو thera یہ basically electronics کے اندر آتے ہیں boys کے shirt ہو گیا pant ہو گیا یہ clothing کے اندر آتا ہے تو یہ جیسے کہ آپ کھرانہ کا سمان دیتے ہیں جیسے کہ ڈال چاوال روٹی سبجی آٹا اس طرح کا item اگر آپ بیشتے ہیں تو یہ grocery کے اندر آتا ہے تو یہ basically group آتا ہے جس کے اندر اس طرح کے items آتے ہیں تو فیلال جیسے کہ مان لیجئے آپ کا ایک شوروم ہے جہاں پہ آپ electronic کے سمان بیشتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ group create کر لیں گے اگر آپ multiple items اگر بیشتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ group بنا سکتے ہیں تو فیلال اگر آپ ایک ہی type کا سمان بیشتے ہیں یعنی کہ electronic کا بیشتے ہیں تو obvious ہی بات ہے اس کا جو group ہوگا وہ electronic ہی ہوگا تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ groups کس طرح سے بنایا جاتا ہے بنانا بہت آسان ہے آپ کو یہاں پہ چلے جانا ہے اور جس type کا سمان آپ بیشتے ہیں جیسے آپ electronic کا بیشتے ہیں تو آپ یہاں پہ electronic ڈال دیجئے گا اگر آپ clothing کا بیشتے ہیں تو وہ آپ ڈال دیجئے گا چلے میں clothing کا یہاں پہ جیسے example کے طور پر آپ کو سکھانے کے لئے یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اور یہ primary رہے گا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ okay کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو escape دبا کے back آنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے group آپ نے بنایا ہے جس کے اندر آپ اس type کی سمان بیشتے ہیں اور یہاں پہ آپ change بھی کر سکتے ہیں alter میں جا کے آپ change کر سکتے ہیں اور نیچے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو multiple stock ہیں یہاں پہ آپ اکھٹا بنا سکتے ہیں بار بار آپ کو open کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ بات کی چیز ہے فیلال ہم back آئیں گے تو stock groups آپ نے بنا دیا اس کے بعد third option میں آپ کو جانا ہے unit of measure میں اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ mention کرنا ہے جو product آپ بیچ رہے ہیں وہ اس کا symbol کیا ہوگا کس form میں بیچ رہے ہیں pieces میں بیچ رہے ہیں kilogram میں بیچ رہے ہیں جیسے کہ آپ کرانا کا اگر آپ store ڈالتے ہیں تو آپ چیزوں کو kgs میں بیچ ہوگے kilogram میں بیچ ہوگے لیکن اگر آپ shirt paint ہو یا electronics کے item اگر آپ بیچ رہے ہیں تو obvious ہی بات ہے آپ اس کو pieces میں بیچ ہوگے تو وہ چیز آپ کو یہاں پہ mention کرنی ہوتی تو pieces کے لئے آپ کو بس pieces لگ دینا ہے pieces اور اگر آپ کرانا کا سمان بیچ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ kgs میں یہاں پہ mention کر دینا ہے تو فیلال میں نے ایک یہاں پہ پہلے سے بنا رکھا ہے pieces کا بنا رکھا ہے کیونکہ میرا electronic کا showroom ہے تو obvious ہی مات ہے آپ pieces میں بیچیں گے تو یہاں پہ آپ back آ جائیں گے تو unit میں آپ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو خالی اس unit کو mention کرنا ہے کہ آپ کس unit میں بیچیں گے pieces میں یہ kgs میں back آئیں گے اس کے بعد سب سے جو second option ہے جو کہتا ہے stock item یہ سب سے important ہے کیونکہ اس میں ہم exactly mention کریں گے کہ آپ actually بیچ کیا رہے ہیں یہاں پہ میں نے پہلے سے کچھ بنا رکھیں item add کر رکھیں جو میں یہاں پہ display میں دیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ میں washing machine بیچ رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے mention کر دیا اس کے علاوہ کچھ اور اگر آپ add کرنا چاہتے تو آپ جائیں گے crate میں اور چلیں جیسے کی میں electric kettle add کر لیتا ہوں electric kettle اس کے بعد under کس group میں آپ اس کو ڈالیں گے electronics obviously بات ہے آپ نے electronic سے سمال بیچ رہے تو electronics کے ہی اندر یہ جائے گا اسے آپ select کریں گے units کونسے unit آپ نے create کیا تھا pieces میں کیونکہ آپ اسے pieces میں بیچیں گے اس کے علاوہ باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا اسے ok کر دینا showroom تھا وہ سارے کے سارے آپ نے group add کر لیے سمال add کر لیا آپ نے unit بھی یہاں پہ add کر لیا اب ہم کیا کریں گے بقاعدہ سیدھے اس کی entry کریں گے entry کرنے کے لئے آپ یہاں پہ transaction میں جائیں گے transaction میں جانے کے بعد پہلا option accounting vouchers میں آپ جائیں گے اس کے بعد آپ کو اپنے keyboard سے دمانا ہے F8 کیونکہ آپ sale کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کوئی بھی reference number آپ یہاں پہ جو اجنبی جو پہلی بارہ ہے وہ cash میں ہی آپ sale کرتے تو یہاں پہ آپ cash select کر لینا یہاں پہ تھوڑا سا normal detail آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو کہ delivery note کیا ہے dispatch کیا ہے dispatch through by hand بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو اور destination اگر جسے جو city میں ہو رہتا ہے اس کا نام آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو اور یہاں پہ کس mode of payment ہے cash یہ سب آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو لیکن یہ ہوتا ہے important نہیں ہے یہاں پہ جو خرید رہا ہے اس کا آپ نام ڈال سکتے ہو اس کا گھر کا address ڈال سکتے ہو اس کا state تو یہ سب اتنا important نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی customer اگر آپ کے پاس پہلے آرہا تو اس کا detail یہاں پہ important نہیں ہوتا بس آپ enter کرنا یہ ساری کی چیزے سکھ ہو جائیں گی اس کے بعد sales ledger کے اندر یہاں پہ sales account پہ جائے گا تو اگر آپ کا sales ledger یہاں پہ نہیں بنا رہا تو آپ sales ledger یہاں پہ بنا دینا کیونکہ sales آپ کر رہے تو sales جو ledger ہے وہ sales کے اندر جائے گا تو sales آپ کو یہاں پہ سینٹ کر لینا ہے اس کے بعد جیسے آپ enter کرو گے آپ آجاؤگے name of item میں تو یہاں پہ جیسے آپ type کرو گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کون سا سمان آپ customer کو بیچ رہے ہو تو یہاں پہ ہم select کریں washing machine کتنا customer نے خریدا ایک rate کیا ہے پندرہ ہزار کس unit میں بیچ رہے اور final 15000 یہاں machine sold for rupees 15000 یہاں پہ جا کے آپ کو یہاں پہ simply enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو back آنا اس کے دبا کے اور اس کے بعد آپ کو پھر سے gateway of tally میں آکے سب سے پہلے آپ کو نیچے second last option جو display کا کہہ رہا اس میں آپ کو جانا ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے اس کے بار پہ 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 سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے آپ کا invoice جنریٹ ہو گیا ہے تو یہ exactly وہ ہی ٹائپ کا invoice ہے جو آپ کو ملتا ہے جب بھی آپ کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس طرح کا computerized invoice آپ کو ملتا ہے جس میں بقائدہ goods کا description ہوتا ہے quantity ہوتا ہے rate ہوتا ہے each and everything ہوتا ہے یہاں پہ اب ایک چیز اور کہنا چاہوں گا اگر آپ سامان کو کوئی بیچ رہے تو یہاں پہ کون سا detail ہونا سے یہ بھی آپ یہاں پہ set کر سکتے اس کے لئے آپ تھوڑا سا back جائیں گے اور پھر سے یہاں پہ آئیں گے پھر سے ہم control p کریں گے تو یہاں پہ جیسے آپ control p کروں گے تو یہاں پہ f12 کا option آئے گا confider کا تو یہاں پہ پہ پوچھ رہے کون کون detail آپ چاہتے ہیں آپ کی invoice میں رہے جیسے کی income tax number gst number ٹھیک ہے کیا آپ چاہتے کہ column میں دکھے تو یہ ساری چاری چیزے آپ یہاں پہ set کر سکتے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ invoice میں چھپے یا نہیں چھپے تو اس طرح سے آپ بڑی آسانی سے print اس طرح کا invoice generate کر سکتے ہو تو دیکھنے میں بہت ساتھ یہ computer رائز لگتا ہے تو یہ پوری کہانی کی کس طرح سے یہ invoice tally rp9 بھی generate ہوتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو like کریے گا share کریے گا اور چینل سسکرائب کریے